شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے اے پیغمبر ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کرو یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبہ ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرہ ہے ہدایت نہیں دیتا اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا وہ پاک ہے وہی ہے اللہ جو اکیلہ ہے بڑا زبردست ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب ہے بخشنے والا ہے اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے چوپائوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے وہی تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہکی جاتے ہو اگر ناشکری کروگے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کروگے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے کہہ دو کہ اے کافرِ نعمت اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے پھر تو تو دوزکیوں میں ہوگا بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اے نبی میرا پیغام سنا دو اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کی عذاب سے ڈر لگتا ہے کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا دیکھو یہی سراسر نقصان ہے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھی سے ڈرتے رہو اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا ہو تو کیا تم اسے جو دوزق میں پڑا ہو نکال سکتے ہو لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے ترہ ترہ کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ تیار ہو جاتی ہے پس تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو سو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہو رہی ہیں اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگتے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے بھالا نہیں بھلا جو شک قیامت کے دن اپنے چہرے پر برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب اس کے مزے چکھو جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تقزیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے کاش یہ سمجھ رکھتے اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانیں اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے بھلا دونوں کی حالت برابر ہے نہیں الحمدللہ مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے اے پیغمبر تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور جو شخص سچی بات لے کر آیا وہی لوگ متقی ہیں وہ جو چاہیں گے ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے نیکوں کاروں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو کرتے رہے ان کو بدلہ دے کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور اے نبی یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتی ہیں یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتیں کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتیں کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں تب بھی کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھڑ جاتی ہیں اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراں خوش ہو جاتی ہیں کہو کہ اے اللہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب معلومتہ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے رہائی پانے کے بدلے میں دے ڈالیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ عمر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا اور ان کے عامال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگ گھیرے گا سو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا آخر ان پر ان کی برائیوں کا وبال پڑ گیا اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر بھی ان کے برے عامال کا وبال انقریب پڑے گا اور وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراغ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آواقے ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ تم پر نا گھاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتائی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہزگاروں میں ہوتا یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تُو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تُو کافر بن گیا اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے اور جو پرہزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے اللہ یہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں کہہ دو کہ اے نادانوں تو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں اور اے پیغمبر تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے بلند و برتر ہے اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراں سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور عمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے اور کافر گروں گروں کر کے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروگہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا کہا جائے گا کہ دوزک کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گرو گرو کر کے بہشت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو تم بہت اچھے رہے اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرہ باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف و تسبیح کر رہے ہیں اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے